اور وہ مقصد آپ کو انفرمیشن دینا ہے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہ کوہارٹ پولیس نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک شدت پسندوں کا ایسا نیٹ ورک پکڑا ہے جو کوہارٹ میں بدمنی، شیعہ سنی فساد، قتل و غارتگری، ٹارگٹ کلنگ اور دیگر ورداتوں میں ملوث تھا اس گروہ کے تین ممبران ہم نے گرفتار کیے ہیں اور اس کی کاروائی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ چھ ستمبر شام کو مغرب کی نماز جب ہو رہی ہے اور دوسری رکعت چل رہی ہے کے ڈی اے کے سیکٹر ون میں تو اس میں کیسر عمران نامی ایک مالک ہے جنرل سٹور کا اس کو وہاں شہید کیا جاتا ہے یہ ٹیم جو ہے شدت پسندوں کی یہ پہلے ریکی کرتی ہے اور پھر موٹر سیکل کے اوپر آ کر اس کو نشانہ بنا کر فرار ہو جاتی ہے اس کے بعد کوہات میں پندرہ ستمبر کو ایک اور وقوع ہوتا ہے جو دن دہاڑے دس بج کر ایک ونجا منٹ کے اوپر پشاور چوک میں بشیر میڈیکل سٹور کے اوپر ایک ڈبل مرڈر ہوتا ہے اور اس میں دو شہید کر دیے جاتے ہیں ارتضا حسن اور سید میر حسن جان ان دونوں کو شہید کر دیا جاتا ہے ان دونوں واقعات میں مماثلت کیا ہے ان میں مماثلت یہ ہے کہ یہ دونوں اہل تشیح ہیں کے ڈی اے میں رہتے ہیں اور ابراہیم زائی گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں پہلے وقوعے کے اندر ہم نے ٹیکنکلی اس کو دیکھنا شروع کیا تفتیش شروع کی تو یہ پتا چلا کہ ایک جوان کچھ وقت پہلے کوئی چیز خریدتا ہے ریکی کرنے کی نظریے سے اور اس کے تھوڑے ہی دیر بعد فائر ہوتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے موسیقی